اسلام علیکم میری چھوٹی بہن بھائیو خاص طور پر جو ابھی ڈگریز ہتم کرنے جا رہے ہیں یا ہتم کر کے نکل رہے ہیں میں نے کچھ زندگی کی حقیقتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جن میں سے ایک پہلی یہ ہے کہ آپ یقیناً اس کے ساتھ رلیٹ کر پاؤ گے کہ جب آپ میٹرک کرنے جا رہے تھے تو آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میٹرک کر لو تغراسہ اس کے بعد لائف سیٹ ہے آپ انٹر میں گئی تھے تو وہی ایڈوائس آپ کو دی گئی تھی یہ دو سال مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد لائف سیٹ ہے آپ کوئی بھی ڈگری کرنے گئے بیچلس کرنے گئے تو آپ کو یہی کہا گیا کہ یہ کر لو پھر اس کے بعد لائف سیٹ ہے اب آپ نے جب یہ مکمل کر دی تو آپ کچھ تو جوب دونے نکلیں گے کچھ کو یہ پھر سے لارا لگایا جا رہا ہے کہ آپ ایم میں کر لو یا ایم فل کر لو وغیرہ وغیرہ آپ نا دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین سے کہیے گا یا مجھے بتائیے گا کہ کیا ہر بار جب یہ ایڈوائس دی گئی تھی لائف سیٹ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی آج میں آپ کو کیا کہنے والا ہوں کہ پوری زندگی آپ نے کسی اور کیلئے کچھ کیا کسی اور کی ایڈوائس پر آپ چلیں آج آپ اپنے لئے کچھ سوچ رہے ہیں واس مجورٹی جو بندے جب میں مجھے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ڈگریز کیوں کیوں ایک 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 کام کی سائکالوجی ہو گئے سائکائٹرس بڑھنا یا فیزیو تھرپس بڑھنا وغیرہ وغیرہ تو مجھے واس مجورٹی یہ کہتے ہیں امی نے کہا ہے ابو نے کہا ہے گھر والوں کو ڈگری چاہیے یا رشتہ نہیں ملے گا اب فرض کر لئے امی ابو بھی خوش اس دور میں تو بہت خوش ہوں گے آپ کے لئے اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے آپ بھی خوش ہوں گے ٹوپی وغیرہ پہن لیا سیرمنیز ہو گئی شادی بھی ہو گئی یہ رشتہ بھی مل گیا لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ہی چیز ہی خود کہتی ہے ہماری گورنمنٹ کہتی ہے دنیا بر میں اسی رزلٹ مل رہا ہے کہ گراجوٹس کو نوکریاں نہیں مل رہی کیونکہ جو ان کو چیز سکھائی جاری ہے اس دور میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے حقیقت آپ کو آنے والے دنوں میں ملے گی اس بار آپ اپنے لئے کچھ کر لیں تاکہ جب آپ کی شادی ہو جائے شادی کو چلانے کے لئے گرچل آنے کے لئے آپ کے پاس پیسہ ہو اور یہ بہت ہے کہ آپ کوئی سکل سیکھ لیں میں آپ کو سپیسیفائی نہیں کرتا کہ ڈیجٹل ہو آف لائن ہو کس قسم کا ہو کچھ سیکھ لیں سکل کی بات یہ ہوتی ہے تھوڑے عرصے میں کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں میں سیکھا جاتا ہے اس کا ریزلٹ بھی کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں میں مل جاتا ہے سستہ ہوتا ہے آپ کا حوصلہ بہت بڑھتا ہے آپ کچھ اچانک بن جاتے ہیں آپ امپلوئیبل ہو جاتے ہیں آپ اگر میری نہیں مانتے تو آپ کی اپنی مرضی میں تجربے سے کہہ رہا ہوں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں اکثر وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے ہاں نہیں کی جاتا ہے آپ سے پہلے ہر سال چار لاکھ پلاس بندہ بزار میں اترتا ہے ڈگری لے کے ان کو دیکھ لیں ان کو کیا نتیجہ ملا اس سال بھی چار لاکھ پنتالیس ہزار بندے ریجوئیٹ کریں گے آپ ان میں سے ایک ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ جو ہمیں پچھلے سال ڈیزرٹ ملے وہ اس بار بھی ملے اتنی سی میری ایڈوائز ہے گوھر کر لیجئے گا دنیا بدل رہی ہے آپ کاروبار چلانا ہے چھوٹا سا اور یہ ایک اور غلطی کرتے ہیں آپ کو ایک کیچ ٹو انگریزی کا محاورہ اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے آپ کی زندگی سیٹ نہیں ہے اگر آپ پاس ڈگری نہیں ہے بعد میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے پہلی میری ایڈوائز آپ کو دل پہ لگی نہیں کہ یار واقعی یار ایسی مجھے کہتے تھے تو اگلی بھی مان لو اس میں بھی حقیقت ہے کوئی بندہ بزار میں ناک کٹا نہیں جا رہا پھر رہا کیوں کہ انہوں نے کچھ کام کر لیا بزنس کرنا ہے تو چھوٹا سا لاکھ روپے کے اندر پچاس ہزار کے اندر اپنی حمد اس میں لڑانی ہے زیادہ پیسے نہیں ہرچنے کیونکہ آپ کے پاس زیرو تجربہ ہے بے وکوفی ہوگی یہ ایک مسٹیک نہ کریے گا اور دوسرا سکل جو مرضی آپ نے سیکھنا ہے سیکھ لی جائے گا پاکستان زندہ باد ان اللہ کرے آپ چھا جائیں آپ ہمیشہ خوصلہ ہو آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہے اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کی آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ ہم ہم نز jęczہ ہم ہم